ویلکم تو کیمیگری چینل اس ویڈیو کا موجود صرف آپ کو پریکٹیکلی ویڈیوز دینا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم نے گندگ کے تیل کے استعمال دیکھے تھے اور اس کا ٹیسٹ اور اس کے استعمالات کو دیکھا تھا وہ آپ جا کے یوٹیوب پر سچ کر سکتے ہیں سلفر آئل ٹیسٹ اینڈ یوز اگر گندگ کا تیل کوپر کے پلیٹ کو کلر کرتا ہے تب اس کے کیا استعمالات ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر گندگ کا ایک کترہ ایک تولہ پارا کو کشتہ کرتا ہے تو اس کے استعمالات کیا ہوں گے وہ آپ کو پورے ویڈیو میں مل جائیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر ون جو بیسک فرس ٹیپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو جو کیمیوکار ہے اس کو یہ آنا چاہیے کہ وہ بھٹی خود بنانا اور اس کو اچھے سے استعمال کرنا اس کو آنا چاہیے جس کے اندر وہ بہ آسانی کوپر کو میلٹ کر لیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہار کا کام اس ٹائم تک نہیں کر سکتے جب تک آپ دھاتو کو میٹلز کو اچھے سے میلٹ کرنا نہیں جانتے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھٹی کس طرح بنانی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بھٹی خریدنا ہو پورا سیٹ اپ تو وہ سکرین پر دیئے گے ویڈس اپ نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے پانچ کےجی والا کنٹینر لے لیا یعنی کہ گھی کا جو ڈبا آم یوز ہوتا ہے اس کا اوپر والا ڈھکن ہم نے چھوڑی کی مدد سے کار دینا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں 5 کےجی کا یہ آم سا مل جاتا ہے آپ کو کبارڈ کی دکان سے بھی مل جائے گا سب سے پہلے ہم نے اس کو آگ کے اوپر اس کو اچھی طرح جلا دینا یعنی کہ اس کا جو کلر ہے رنگ روگن جو بھی اس کے اوپر لگا ہوئے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو کیمیا نہیں مل سکتی گا سیکنڈ نمبر میں آپ کو چاہیے سرامک وول اس روئنگ کو بولتے ہیں انگریزی نام میں سرامک وول اور اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ سترہ سو سمتھنگ کچھ ڈگری سانٹی گریٹ ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھی کا جو ڈبا ہے جس کے اندر ہم فرنس بنا رہے ہیں اس کے اوپر اس کو رکھ کے اوپر سے ہم اس کو دبائیں گے تو اس کا بلکل سائز وائز اس کے اوپر نشان لگ جائے گا کیونکہ یہ کافی سوفٹ ہوتی ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری سما جا سکے جب آپ ویڈیو کو گوھر سے نہیں دیکھتے تو پوائنٹ جو چھوڑ جاتے اس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اس کو کوئی بھی کنٹینر ہے اس کے اوپر رکھ کے آپ یہ دیکھیں نشان لگ چکا کیونکہ اوپر سے ہم نے اس کو پریس کیا تھا ہاتھ سے دبایا تھا کیونکہ اوپر پیندے میں چلا جائے گا تو جیسے آپ نے اس کو گول بلکل کار دینا تو اس کو کنٹینر کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ بلکل پیندے میں چلا جائے گا تقریبا اس کی جو تھکنس ہے وہ ہوتی ہے پونہ انچ چھے سوتر تو یہ جیسے آپ نے اس کو نیچے رکھ دینا اور اس کے جہاں سے یہ بلکل پیندہ سٹارڈ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے ایک پونہ انچ یعنی کہ چھے سوتر کا سراخ کرنا یہ بلکل کیل کی مدد سے بہ آسانی آپ اس کو سراخ کر سکتے ہیں اور باقی جو سائڈیں ہیں اس کی وہاں پہ بھی ہم یہ سرامک بھول ہی لگائیں گے یہ آپ کو بہ آسانی جہاں سے سنار کا سمان ملتا ہے وہاں سے مل جائے گی اور اگر آپ کو یہ نہ ملے کہیں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ کو یہ آن لائن ڈلیور کر دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بنی بنائی بھٹی کا سیٹ جائے فرنس کا سیٹ جائے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا وٹس اپ نمبر سکرین پر چل رہا ہے آپ کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چاروں طرف آپ نے یہ سرامک بھول اس کے لگا دینی ہے اور کوشش کرنی ہے یہ ایک سائٹ جہاں پہ سراخ ہے اس کو چھوڑ کے دوسری سائٹ پہ کرنا یہ آپ کو دس بھائی دس کی مل جاتی ہے اور ریڈ بھی اس کا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو ملٹنگ نہیں آئے گا کیونکہ ہر چیز کا جو ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سب سے مشکل ہوتا ہے کوپر کو ملٹ کرنا یہ ہماری چاروں طرف سرامک بھول لگ چکی ہے اور جہاں پہ سراخ ہم نے کیا تھا وہاں سے ہم نے ہاتھ کی مدد سے یہ آسانی سے وہاں سے روئی نکل جائے گی اور اس کا جو اوپر والا ڈھکیا ہے وہ بھی آپ نے اسی بھٹی کا بنانا ہے اسی جو روئی کا سراخ بنانا ہے سرامک بھول اس کو بولتے ہیں اور گول دائرہ اسی طرح نشان لگا کے کارٹ کے اور سینٹر میں بھی آپ نے اس کے سراخ کر لینا ہے 30 منٹ یعنی کہ تیس منٹ کے اندر یہ آپ کی فرنس بن جاتی ہے اب یہ ہمارا آگیا بلور اس کے آگے یہ پائپ ہے اور یہ گیس چل رہی ہے اس کے اندر اور بلکل اس کو ہم نے ٹانکیں وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہے جسٹ اس راک کے اندر ہم اپنا پائپ رکھ دیں گے اور ایک سائیڈ سے گیس آئے گی اور دوسری سائیڈ سے ہوا آئے گی اس میں آپ گیس جونسی مرضی چلا سکتے یہ ہے ہماری کٹھالی اس کو کٹھالی بولتے ہیں موس بھی بولا جاتا ہے اور یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر کوپر یہ آپ کوپر کی شکل دیکھ لیں بلکل سیدھی ہے اور یہ ہے گری فائڈ کی کٹھالی تو اس کو ہم نے سینٹر میں رکھ دینا ہے بلکل جو پائپ کے آگے ہے جہاں سے گیس کا پریشر اس کو لگے گا اور ہوا کا اور یہ اندر بھٹی جو ہے گھوم کے چلے گی اب یہ ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے گیس کھول لینے آپ نے پہلے تھوڑی سی بلور پہلے نہیں چلانا بعد میں جیسے ہی آپ بلور چلائیں گے تو یہ گیس اندر گھول گھول آگ گھومنا شروع ہو جائے گی سیدھی جا کے جو اندر ہم نے کٹھالی رکھی ہے اس کو آگ لگے گی اور فوراں ہوا کی مدد سے گھول گھومنا شروع ہو جائے گی اب اس کے اوپر آپ نے یہ فارم جو ہے یہ رکھ دینی ہے جس کا ہم نے اس کا ڈھکن بنایا تھا اب اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ویٹ رکھ دینا اگر آپ کے پاس سننی ہے تو سننی کو اس طرح اوپر رکھ دے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر نہیں تو اس کا ایک کوکڑا بھی اوپر بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے سے ہوا کا پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اوپر اٹھتا ہے تین سے چار منٹ کے اندر اندر آپ کا جو کوپر ہے وہ ملٹ ہو جاتا ہے آفٹر 3 منٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوپر کیسے ملٹ ہوا ہے اور ایک بات آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بتاتا جاؤں اگر آپ سے میٹل کی آنکھیں نہیں کھولیں گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اکسیر کو اپنے اندر لینے کے کابل ہو چکی دھات کے نہیں تب تک آپ کی دوائی کام بھی نہیں کرتی اب یہ دیکھیں بلکل چرک کھا کے پگل کرئے گول دانے کی طرح بن چکا ہے بہت سارے لوگ دھاتو کو ملٹ کرتے ہیں اور ان کی جو شکل ہے وہ آپ کو وہاں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو بھٹی چلانی آتی بھی ہے اگر آپ کو صحیح سے چیز کو ملٹ ہی نہیں کرنا آتا تو آپ کیا کام کریں گے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ بلکل ہمارا کوپ پر ملٹ ہو کے ایک دانہ بن گیا یعنی کہ اس نے بہت اچھا چرک کھایا اب بات کرتے ہیں کہ پائپ کا سائز کیا ہونا یہ ایک چھے سوٹر یعنی کہ پونے انچی کا پائپ آپ نے لے لے تقریباً پندرہ انچ جس کی لیندھ ہونی چاہیے یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً ایک فٹ بنے گا اور آگے چار سے پانچ انچ اور اس کو آپ نے تھوڑا سا بینڈ کروا کے رکھنا جو زمین سے اوپر ہو جائے اور یہاں پہ ایک آدھے انچ کی آپ نے پائپ لگا کے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھیں اور پیچھے والا جو آپ کا یہ چار انچ کا ہے تقریباً یہ پائپ یہ آپ نے اپنے بلور کے موں کے سائز کے مطابق بنوا لینا ہے مزید انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارا دوسرا چینل ہے اس کو بھی جا کے آپ وزٹ کر سکتے اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے نیکسٹ ہم نہارے والی ویڈیوز کے اوپر بھی بات کریں گے مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے گے ویڈس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں